السلام علیکم ناظرین میں محسن استقبال کرتا ہوں آپ کا محسن زہیر کمپیٹر سی یوٹیوب چینل میں لوڈاون کے ان اوقات میں اگر آپ بھی اپنے وقت کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں اور کمپیٹر سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہمیں بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کی نوٹفیکشن آپ کو پہنچ جائے ناظرین آج میں ان پیج کا پارٹ نمبر فائیو لے کر حاضر ہوں جس میں آج ہم جانیں گے ٹیکسٹ بوکس کے بارے میں اور ٹائٹل ٹیکسٹ بوکس کے بارے میں تو آئیے شروع کرتے ہیں ٹیکسٹ بوکس اس این کو کہا جاتا ہے آپ ذرا غور سے دیکھیں میں زوم کر کے دکھا دیتا ہوں یہ جو ٹول ہے اس کو ٹیکسٹ بوکس کہا جاتا ہے اور بالکل اسی کے نیچے والے ٹول کو یہاں پر جو این نظر آ رہا ہے اس کو کہتے ہیں ٹائٹل ٹیکسٹ بوکس ٹیکسٹ بوکس کا کام ہوتا ہے کہ ہم اس میں ٹائپنگ کر سکتے ہیں اور تحریر لکھ سکتے ہیں بینہ اس کے بینہ ٹیکسٹ بوکس کے ہم تحریر لکھنے کے اور ٹائپنگ کرنے کے بالکل بھی قابل نہیں ہوں گے تو آپ کے مند میں ایک سوال آ سکتا ہے کہ ہم یہاں سے ہنٹو لے کر لکھتے ہیں تو لکھا جاتا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے تو ناظرین غور سے دیکھئے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم فائل مینو کے اندر جب جاتے ہیں نیو پر اور یہ جو ڈائلوگ بوکس کھل کر آتا ہے ہم اسی کے اندر ایک اوپشن ہے یہاں پر میں زوم کر کے دکھا دیتا ہوں اوٹومیٹک ٹیکسٹ بوکس اس پر ہم نے رائٹ کا یعنی ٹیک کا نسان لگایا ہوا ہے کہ آپ کو ایک ٹیکسٹ بوکس خود بخود بنا ہوا وہاں پر مل جائے گا اسی وجہ سے ہم فائل کے اندر لکھنے کے قابل ہوتے ہیں ہم اوکی کرتے ہیں اور اسی وجہ سے ہم یہاں پر لکھنے کے قابل ہیں لیکن اگر ہم اس بوکس کو ہٹا دیں نئی فائل لینے کے وقت جیسے کہ ہم نئی فائل لیتے ہیں اور اس جگہ سے ہم اس نسان کو ہٹا دیتے ہیں اور پھر اوکی کرتے ہیں اب دیکھئے اب آپ اس فائل میں لکھنے کے قابل نہیں ہیں چاہے آپ ہنٹو لے کر لکھنے کی کوشش کریں اس کے لئے آپ کو پھر اجسرینو یہاں پر ایک ٹیکس ٹو بوکس بنانا ہوگا اس طرح سے نیچے تک چونکہ اس میں پریشانی ہو سکتی ہے بنانے میں چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے اسی وجہ سے آپ کو وہاں پر یہ اوپشن بھی آ جاتا ہے اس سے اگلا ٹول ہے ہمارا ٹائٹل ٹیکس ٹو بوکس یہ بھی تحریر لکھنے کے ہی کام آتا ہے لیکن ٹیکس ٹو بوکس اور ٹائٹل ٹیکس ٹو بوکس میں ذرا سا فرق ہے کیونکہ ماسٹر پیج کے اندر صرف اور صرف ٹائٹل ٹیکس ٹو بوکس کے اندر ہی لکھا جا سکتا ہے ٹیکس ٹو بوکس کے اندر نہیں لکھا جا سکتا ایک فرق یہ ہے اب ماسٹر پیج کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم آجندہ جانیں گے انشاءاللہ اور ان میں کچھ اور بھی فرق ہیں جیسے کہ میں ایک ٹیکس ٹو بوکس بنا دیتا ہوں اور اسی کے نیچے ہم ایک ٹائٹل ٹیکس ٹو بوکس بنا دیتے ہیں اب دیکھیں ناظرین دونوں میں کچھ فرق ہے اگر ہم اس کو سیلیکشن ٹول لے کر اس پر ہم کلک کرتے ہیں تو اس کے چاروں طرف نوڈ آ رہے ہیں لیکن اگر ہم ٹائٹل ٹیکس ٹو بوکس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو اس کے صرف دو طرف نوڈ آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ٹیکس ٹو بوکس کو چاروں طرف سے چھوٹا یا بڑا کر سکتے ہیں اور ٹائٹل ٹیکس ٹو بوکس کو صرف چھوڑائی میں بڑا کر سکتے ہیں یہ لمبائی میں بڑا نہیں ہوگا ہم ٹیکس ٹو بوکس کے اندر اتنی ہی تحریر لکھ پائیں گے کہ جتنی کے اچھ میں گنجائش ہے برعکس اس کے کہ ٹائٹل ٹیکس ٹو بوکس خود بہ خود بڑھتا رہتا ہے تحریر کے بڑھنے کے ساتھ جیسے کہ میں تحریر لکھتا ہوں یہاں پر اس کی ہم کوپی کر لیتے ہیں تو دیکھئے ناظرین یہ بوکس ہمارا تحریر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ خود بہ خود بڑھتا ہوا جاتا ہے لیکن ٹیکس ٹو بوکس میں ایسا نہیں ہوتا بلکہ جب وہاں پر بھر جاتا ہے تو ایک لال نشان آ جاتا ہے کہ اس میں لکھنے کی مزید گنجائش نہیں ہے ناظرین آج کے لئے اتنا ہی خدا حافظ موسیقی